اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کو یاد کرنا ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے لیکن اگر بھولے سے کر بھی لیں تو ہمارا ایمان خودگرزی سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہم اللہ کو اس لئے یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پلا نمت مل جائے یا ہمارا پلا کام ہو جائے اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر بھی لیں تو پھر بھی ہم خودگرز ہیں کیونکہ ہم اب بھی اللہ کو گرز کے لئے یاد کرتے ہیں ہم اللہ کو اس لئے یاد کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے یا ہم دوزک سے بچ جائیں اللہ ہمیں قبر کا عذاب نہ دے دے کہ ہم نے اسے یاد نہیں کیا ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں حج کریں یا زکاة دیں ہمارے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی جب ہم نیک ہو جائیں گے تو جنت مل جائے گی اور ہم دوزک سے بچ جائیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے عمال کریں اور ہم سے اللہ خوش ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اسے خوش کرنے کے لئے ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں ہم میں سے بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جو قربِ الٰہی کی خاطر اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز جب ادا کرتے ہیں تو انہیں دوسری کوئی بات یاد نہیں ہوتی صرف اللہ ہوتا ہے اور عبادت اسی کے نام کی ہوتی ہے قربِ الٰہی پانے کے لئے تحجد کی نماز ادا کرنے کا کہا جاتا ہے مگر اس نالج اور خودگرسی سے تحجد ادا کریں گے کہ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے تو ہم دنیا مانگ لیں گے یا پھر جنت اور وہ بھی تو ہوتی ہیں جو اس لئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ رات کے اس پہر اللہ اپنا قرب ہمیں بخشے گا وہ ہم سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے لئے جاگ رہا ہے اب ذرا سوچئے اللہ اسے ملے گا جو دل میں لالچ لئے اٹھا ہے یا پھر عبادت اس کی قبول ہوگی جو صرف اللہ کے لئے جاگ رہا ہے اس کے دل میں اور کوئی لالچ نہیں اس نے نرم بستر گہری اور سکون کی نید اس لئے چھوڑ دی کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے قربِ الٰہی کے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ علم سے ملتا ہے آپ اسے اپنے علم سے تلاش کرو علم حاصل کرو اچھے لوگوں میں بیٹھو کوشش کرو کہ ان لوگوں میں بیٹھو جو اللہ کو روح سے پکارتے ہوں جسمانی طور پر آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والے بہت ملیں گے مگر روحانی طور پر اللہ کو پکارنے والے بہت کم ہوتے ہیں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پانے کے لئے کون نکلا ہے اور جو نکل پڑتا ہے پھر اسے حق کی منزل مل جاتی ہے اور حق کی منزل ہی اللہ ہے ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں جو تمہیں مالک کی بارگاہ میں سب سے اچھے اور پاکیزہ عامال ہیں درجات میں بلند ہیں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہیں اور اپنے دشمن سے جنگ کے وقت ان کی گردر ماننے سے بھی بہتر ہیں صحابہ نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ذکرِ الہی ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مجلس میں لوگ بیٹھیں اور نہ ذکرِ الہی کریں نہ اپنے نبی پر درور بیجیں تو یہ نشرت ان کے لئے خسارے کا سبب ہوگی اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ ذکرِ الہی کے لئے اپنے نموٹ بھیلائے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے اور جب وہ ذکر الہی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرے تو میں اپنے قرب میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور وہ کسی اجتماع میں ذکر کرے تو میں اس سے افصل اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر الہی کرے اور جو نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے راستوں میں ذکر الہی کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں جب ذکر الہی کرنے والے کو وہ پا جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ تمہارا متوب مل گیا پھر وہ فرشتے ذکر الہی کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان فرشتوں سے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ وہ تیری تصویح کر رہے ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے رب تعالیٰ ان سے اشارت فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا فرشتے ارز کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ پاتے تو تیری عبادت تیری تمجید تیری تسبیح اور زیادہ زیادہ کرتے رب تعالیٰ اشارت فرماتا ہے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت کے طلبکار ہیں رب تعالیٰ اشارت فرماتا ہے پاک کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چھوڑ کہا جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے اور اللہ کے کلام میں طاقت ہے شفاہ ہے اور وہی کامیاب ہے جس نے اس کتاب قرآن مجید کو پڑھا عمل کیا اور آخرت میں بھی یہی کام آئے گی ذکر کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے محبت ہے ہمیشہ حضور قلب کے ساتھ مستقل طور پر ذکر اللہ زوجل کرنے سے یہ محبت حاصل ہوتی اور اسی محبت کی برکت سے انسان برے خاتمے سے محفوظ رہتا ہے بے شک اللہ کی ذکر میں دلوں کا سکون ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا پھر اسے ایک تیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرنے والے ہیں ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بہتر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں جس طرح شبنم کے کترے مرجائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دیلوں کو روشنی بخشتا ہے حضرت حقو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی قصرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے سکون اور اتمنان ان پر نازل ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر پورے دل سے کریں اور اللہ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کو نیک بنائے اور ہمیں معاف کر دے آمین سم آمین